اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں اللہ پاکے فصل و کرم سے سب ٹھیک ہوں گے میں آپ کی دل سے شکر گزار ہوں آپ نے ویڈیو کے لئے وقت نکالا تو ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ والا بورٹم ڈیزائن فریل پینٹکس اور بورڈر کے ساتھ کیسے ریڈی کرتے ہیں وہ شیئر کروں گی چلیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ میرے پاس میرے چوزر کے کلر کا سیم کپڑا ہے جس کی چڑائی میں نے لی ہے آٹھ ہنچ اور لمبائی اپنے پانچے سے تھوڑی زیادہ لی ہے کیونکہ جب پینٹکس لگائیں گے تو یہ کپڑا کم رہ جاتا ہے اور ایک سائٹ سے ہم نے اس طرح سے ٹرائنگل شیپ میں مطلب کے ترچہ فولڈ کر کے اوپر سے ناخن کے مدد سے یہ نشان بنانا ہے جو ہمارے پاس نشان بنتا ہے اسی طرح ہم یہ دیکھیں کھونے سے بھی ٹرائنگل شیپ میں فولڈ کریں گے جو نشان بنیں گا اسی کے سینٹر میں ہم نے ایک ایک انچ کا فاصلہ چھوڑ کر لینی ہے ترچی ترچی لائنگل کرنے سے اسی طرح ہماری انہی کے اوپر پینٹکس بنیں گی تمام کپڑے پر اس طرح سے ہم نے ترچی لائنگل کرنے کے بعد انہی لائنوں کو اس طرح سے پکڑنا ہے اور پکڑتے ہوئے باریک باریک پینٹکس اس طرح سے لگائیں گے بلکل کناری پر ہم نے سلائل لگانی ہے ہماری پینٹکس بلکل باریک ہونی چاہیے پینٹکس میں زیادہ کپڑا نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں جو ہم نے لائنٹروہ کی ہیں اس تمام کپڑے پر انہی کو اس طرح سے پکڑتے جائیں گے اور اس لائنگل لگاتے جائیں گے باریک باریک تو ویورٹس یہ دیکھیں ہم بس اس طرح سے لائنوں کو فولو کرتے جائیں گے اور انہی لائنوں کو اوپر ہم باریک باریک پینٹکس لگاتے جائیں گے یہ ٹو پینٹکس لگ کر ریڈی ہو گئی ہیں اسی طرح ہم اب دوسری پینٹکس بھی ڈالتے ہیں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہیل فل رہے گی ہم نے تمام کبڑے پر اسی طرح سے انہی لائنوں کو فولو کرتے ہوئے پینٹکس لگائیں گے یہ لائن ڈرو کرنے سے پینٹکس لگانا بہت ایزی ہو جاتا ہے اگر آپ یہ لائن ڈرو نہیں کرتے تو ویسے بھی آپ ایک ایک انج کے اندازے سے فاصلے پر بھی لگا سکتے ہیں تو ویورز اندازے سے کس طرح سے پینٹکس لگاتے ہیں وہ میں اپنی پہلے والی ویڈیو میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں یہ دیکھیں ہم نے تمام کبڑے پر کتنی بیوٹیفول سی پینٹکس ہماری لگ کر ہو گئی ہیں ریڈی اب اس کبڑے کو ہم نے اس طرح سے ڈبل کرنا ہے اور ڈبل کرتے گئے ہم نے سینڈر سے اسے کٹ کر دینا ہے کیونکہ یہ کبڑا ہمارے دونوں پانچوں کے لئے ہے اس طرح سے ہم نے ایک ساتھ ہی دونوں پانچوں کا کبڑا ریڈی کر لیا ہے اب یہ پٹییں دو بن گئی ہیں ہمارے پاس پینٹکس والی ایک کو سائٹ پہ کریں گے ایک پٹی کو ہم نے ڈبل ہول کرتے ہوئے سینڈر میں اس طرح سے نشان لگا لیں گے اس کے اوپر ہم نے فریل ریڈی کرنے کے لئے سٹیپ لیئی ہے سٹیپ کی چڑائی ہم نے لیئی ہے 3 انچ اور لمبائی اپنے پانچے سے ڈبل لیئی ہے اس کی ہم فریل بنائیں گے اس کو بھی ہم نے اس طرح سے ڈبل کرنا ہے اور سینڈر میں کٹ لگا لینا ہے کیونکہ جو ہم نے پینٹکس والے کپڑے پہ نشان لگایا ہے اس کٹ کو اس نشان کے اوپر آنا چاہیے اس سے ہمارے جو فریل میں ٹکس ڈلیں گے وہ بالکل برابر شروع سے ہم نے ایک انچ سیدھی سلائی لگانی ہے اس کے بعد ہم نے اس طرح سے فریل کے لئے پلیئرز ڈالنی ہے اب اس طرح سے ہم ہاف آف انچ کپڑا فولڈ کرتے جائیں گے اور ہماری فریل ریڈی ہوتے جائے گی آپ یہ فریل الگ سے بھی ریڈی کر کے اٹیچ کر سکتے ہیں لیکن یہ میں ایک ہی ساتھ فریل بھی ریڈی کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ اٹیچ بھی کر رہی ہوں اگر آپ کو اس طرح سے مشکل لگتا ہے تو آپ پہلے یہ فریل ریڈی کر لیں الگ سے اس کے بعد اس کپڑے کے اوپر اٹیچ کر لیں تو بھی بھرز جیسے آپ کو ایزی لگے آپ اسی طرح سے فریل ریڈی کر سکتے ہیں یا دیکھیں ہم نے تمام فریل کو ریڈی کر لیا ہے ہماری بیوٹیفل سی فریل ریڈی ہو چکی ہے یہ ہماری سنگل فریل ریڈی ہوئی ہے یہ والی جو فریل والی رف سلائی ہے اس کو گھوم کرنے کے لیے ہم نے اتنی چوڑی اس کے اوپر ایک کپڑے کی اور پٹی لگانی ہے اگر آپ وہ پٹی نہیں بھی لگاتے اسی طرح سے فریل کو رکھنا جاتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں لیکن اب ہم اس کی یہ والی رف سلائی کو گھوم کرنے کے لیے اتنی چوڑی کپڑے کی پٹی کو اوپر رکھیں گے اور دوسری سائٹ سے ہمیں جو سلائی نظر آ رہی ہے جس سے ہم نے فریل کو ٹیچ کیا ہے اس سلائی کے اوپر اوپر ہم اس سائٹ سے سلائی رکھیں گے اور کپڑے والی پٹی کو نیچے رکھیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اب ہم سلائی لگا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری فریل والی سلائی جو ہے وہ اندر گھوم ہو جائے گی ہمیں نظر نہیں آئے گی اور جو ہماری سلائی کے دھاگے بکہ رہا ہے وہ بھی نہیں نکلیں گے وہ بھی اندر گھوم ہو جائیں گے یہ دیکھیں ہماری سلائی لگ چکی ہے اور فریل والی سلائی ہماری رف گھوم ہو چکی ہے اب ہم نے پین ٹکس والی سائٹ پر بلکل کناری پر سلائی لگانی ہے اس طرح سے فریل والی جو رف سلائی ہے اس کو اوپر کی طرف کریں گے اور پین ٹکس والی سائٹ پر بلکل کناری پر ہم نے سلائی لگانی ہے اس طرح سے تو بھی ورز ہماری سلائی لگ کر ہو گئی ہے ریڈی اب ہم نے یہ والا ایکسٹرہ کپڑا کٹ کر دینا ہے اس طرح سے پرابر کر لینا ہے دونوں کپڑوں کو یہ دیکھیں ہماری یہ والی فریل والا پیٹرن ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے اپنے پرودر کے پانچے والی سائٹ پر یہ والا بارڈر اٹیج کرنا ہے جو کہ ہماری شرٹ کے سائٹ سے اترا تھا بارڈر کی دونوں سائٹوں سے میں نے جو ایکسٹرہ کپڑا تھا اس سے اندر کی طرف فول کرتے ہوئے آئرن کر لیا ہے اب اس طرح سے اس کپڑے کو باہر کی طرف نکالیں گے جو ہمارا ایکسٹرہ کپڑا ہے اس کو باہر کی طرف نکالتے ہوئے جو ہمارا بارڈر کا پیٹرن ہے پیٹرن والی سائٹ سے جہاں پر ہمارا پیٹرن ہتم ہو رہا ہے اسی کے بلکل کناری پر ہم نے اس طرح سے سلائل لگا لینی ہے ایکسٹرہ سائٹ کو نیچے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے یہ والا پرودر اور فریل والا پیٹرن اس کے ساتھ ہم نے اٹیج کرنا ہے اس طرح سے جو ہماری پرودر کو اٹیج کرنا ہے اس کپڑے کو نیچے رکھنا ہے اور جو ہم نے پہلے اپنے پرودر کو اٹیج کرنے کے لئے سلائل لگائی تھی اسی سلائل کے اوپر اوپر اب ہم نے دوبارہ اس کپڑے کو اٹیج کرنے کے لئے سلائل لگانی ہے یہ دیکھیں ہماری سلائل لگ چکی ہے یہ کپڑا اٹیج ہو چکا ہے ہمارا نیچے والا پیٹرن اور پیٹرن کے جو ڈبل کپڑا ہم نے نیچے لگایا تھا سلائل کو گھوم کرنے کے لئے اسی کپڑے سے ہم یہ والی سلائل بھی گھوم کر دیں گے کیسے کہ ایسے ہم نے سلائی کو اندر کرنا ہے اس کپڑے کو اس طرح سے پول کر کے اس طرح سے رکھنا ہے نیچے والی سائٹ اور سلائی ہم نے اوپر والی سائٹ سے لکھانا ہے فرانٹ والی سائٹ سے یہ دیکھیں ہم بلکل کناری پر جیسے ہم نے پینٹاکس کے نیچے فریل کے ساتھ سلائی لگائی تھی اسی طرح ہم اوپر سلائی لگائیں گے نیچے سے ہم اس کپڑے کو سلائی کو اندر کریں گے رف کو اور اوپر والے کپڑے کو اس طرح سے ڈبل کریں گے سلائی کا اندر گھوم کر کے ہم نے اوپر والی سائٹ سے بلکل کناری پر سلائی لگا دینی ہے یہ ہم سلائی ویسے لگائیں گے جیسے ہم عام سمپل شروعات کے پانچے بناتے ہیں اور نیچے سے کپڑے کھول کر کے اوپر سلائی لگاتے ہیں تو بھی بار چیک کر لیں اگر ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ میری سلائی سے متعلقہ رہانے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے یہ دیکھیں ہمارے فیل اور پینڈک سب کچھ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہم نیچے سے دونوں سلائی ہیں ہماری رف جو ہے اس کپڑا لگانے سے کور ہو چکی ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے یہ جو بارڈر کے ایک سائٹ سے ہم نے اٹیج کر لیا تھا اب دوسری سائٹ سے بلکل کناری پر ہم اس کے سلائی لگا کے سے اٹیج کر دیں گے اس طرح سے تو بیورز اس طرح سلائییں لگانے سے ہماری رف سلائی نظر نہیں آتی رف سلائی سے دھاگیں نہیں نکلتے ہمیں اولاک کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ کے پاس اب کی شرٹ میں بارڈر نہیں ہے تو آپ اپنی شرٹ کا پرنٹ کپڑا بھی لگا سکتے ہیں اور اس جگہ پہ لیسو گیرہ بھی لگا سکتے ہیں نیچے میں نے اپنی شرٹ پہ اسے کپڑا لگایا ہے اگر آپ کے ٹرازر کا کپڑا زیادہ ہے تو آپ وہ ہی لگائیں میرے ٹرازر کا کپڑا کم تھا اس لیے میں نے نیچے والی سائٹ پہ جو پٹی لگائی ہے شرٹ والی دوسرا میں نے بارڈرم ڈیزائن بھی سیم اسی طرح سے ریڈی کر لیا ہے اب اس کی پیٹنگ لگا کے آپ کو فینل لکھ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے بیوٹی فل سا بوٹم ڈیزائن ریڈی ہو چکا ہے اوکے ویورز دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو پرسکون سے اطمان دور خوش رکھیں خوش رہو اپنا اور اپنوں کا خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا ملوں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ